سینئر جرنلسٹ حامد میر نے ریسنٹلی ایک سپیچ میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یو ایس اور انڈیا کے جو تنک ٹینکس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے کچھ ہی سالوں میں پاکستان کے چار ٹکڑے ہونے والے ہیں یہ سٹیٹمنٹ جب انہوں نے دی ہے تو اس کے اوپر پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ نائنٹین سیونٹی ون میں جب پاکستان سے علیدہ ہوا بنگلہ دیش تو تب یہ کہا جاتا تھا کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا اگر آج اللہ نہ کرے ایسی سیچویشن بنتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اللہ نہ کرے اگر آج پاکستان میں ایسا مشکل وقت آتا ہے تو کیا پھر سے ہم بلیم انڈیا کو کریں گے کیا پھر اپنی غلطیوں کی وجہ سے بڑا مطلب تھوڑا عجیب ٹاپک ہے ہٹ کے ہے لیکن یہ ہے کہ حامد میر جو کہ پاکستان کے بڑے جرنلیس ہیں انہوں نے ریسنٹی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے جو تھنک ٹینک ہیں یو ایس اے کے انڈیا کے جو تھنک ٹینک ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان میں سیچویشن ہے کچھ ہی ٹائم میں پاکستان چار ٹکروں میں پھر سے تقسیم ہو جائے گا کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر یہی میں کہنا چاہوں گا چھوٹی سی بات ہے میری سون میں یہ پلاننگ تھی یہ بہت اچھی پلاننگ کر چکے ہوئے تھے جنہوں نے جو کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں نا وہ پلاننگ کر چکی ہوئے تھے کہ ان کو چار ٹکروں میں تقسیم کر دیتا بھارت کب سے کہہ رہا ہے سمجھ رہے ہیں نا تو وہ کھاتا کہ جو ہے نا وہ کلوز ہو چکا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہو جانا تھا یہ اب کی میں بات بتا رہا ہوں یہ میں نے ریسنٹی ابھی بھی ایک تھوڑی دیرے پہلے میں ایک نیوز سن رہا تھا اس میں بھی ایک نجومی ایک سامل ایک نجومیات کے سوالے سے وہ بتا رہا تھا کہ یہ تھا تاثر اب نہیں ہے اب کیسے نہیں ہے ٹھیک ہے ویسے تو ایزے پاکستانی میں بھی یہ چاہوں گا کہ پاکستان ٹوٹنے کی بجائے جڑے پاکستان میں یونٹی آئے لیکن یہ سن بلوچیستان میں آپ کو پتا ہے کیا آوازیں اٹھ رہی ہیں آپ کو اس کے علاوہ اگر ازاد کشمیر کی بات کریں وہاں پہ کیا آوازیں اٹھ رہی ہیں گلگیت بلتیستان میں کیا آوازیں اٹھ رہی ہیں سندھ میں جونس ہے وہ سپریشن مومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہو نا یہ پڑی لکھی باتیں ہیں یہ لوگوں کو پتا ہے یہ ہو نہیں تھی یہ جو سٹویشن ہے نا اس ٹائم کے اوپر کوئی بھی ہوگا نا وہ باہر سے بیٹا ہوگا آپ بھی سوچے کہ ہوں یہ آ رہا ہے ہو سکتا ہے لوڑ لیدہ ہو یہ ہو سکتا ہے پنجاب لیدہ ہو جائے سندھ لیدہ ہو جائے پر وہ ایسا سٹویشن کریٹ کی جا رہی تھی اور اسی تعد پر اوپر یہ ایک ظاہری سی بات ہے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے اس پر پوری تھیوری ہوتی ہے تو وہ تھیوری چل رہی تھی اب وہ تھیوری کلوز ہو چکی کیونکہ جو مارا پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمے پر بنا ہوئا ہے تو یہ کوئی بھی اس کو الادہ نہیں توڑ نہیں سکتا نہ ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتا ہے اچھی بات کیا نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان بنا کلمے کے نام پر نائنٹین سیونٹی ون میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے بنگلہ دیش علیتہ ہو گیا تب بھی تو کلمے کے نام پہ ہی تھا وہ ہم نے خود کی ہیں وہ کوئی عام کوئی طاقت آگے کر نہیں سکتی ابھی بھی جو یہ لوگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ کونسا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان یار آپ تو ہونے کے لیے کچھ لیدھر ہے وہ زیرہ ٹائپ تھا وہ دور تھا وہ پاکستان سے بلکل لیدھا تھا اس لیے انہوں نے وہ لیدھا کر دیا کہ یار ایک چیز خطے میں اس کو سمالنا بھی عسان ہے اور اس کو کیری کرنا بھی عسان ہے تو وہ آدھی فوج ادھر ہو آدھی فوج ادھر ہو تو ہمارے جو جو ہیں ہمارے سٹیٹ ہے انڈی سٹیٹ ہے انہوں نے یہی سوچا کہ یار اس کو لیدھا کر لیا جائے اب بیبلی نہیں جاتے اس ٹائم کے اوپر کیا کیا ہوا تھا نہیں آپ بتائیں کیا کیا ہوا تھا تھوڑا سا بتائیں ہم کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم پر ذمہ دار ہم جو پاکستان کی بکس میں لکھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ انڈیا کی وجہ سے بنگلہ دیش لیدھا ہوا یہ گلت ہے یہ گلت ہے جو چیز گلت ہے وہ گلت ہے وہ ہماری وجہ سے ہی ہوا تھا اب آپ کو پتا ہے کہ میں ابھی نام لوں گا تو مجھے بھی اٹھا لیں گے آپ محمد علی جینا سے لے لیں اور بینزیر تک کون مارنے والا یار ایجنسی ہیں تو ان کو سب پتا ہے کیونکہ یہ ایجنسی ہیں کئی کام ہوتے ہیں اللہ نہ کرے پاکستان کوئی اس طرح کی سیچویشن بنتی ہے تو پھر ہم ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرائیں گے اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوتا ہے یہ ہو نہیں نہ سکتا یہ کر نہیں سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کی ریزن یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں اس ٹم ڈوڑی ہیں ان کو پتا ہے ہم نے کھانا کھانا کہاں سے جزیرے کہاں سے بنانے یہ ہی لیدہ ہو جائے گا تو بھئی ایٹ کہاں سے آئے گی لوگ جب اٹھنے لگے ہیں لوگ پروٹیسٹ کرنے لگے ہیں گلگیت بلتیستان میں کچھ بھی نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہونا دو تین کو ماریں گے چار بانچ ویسے بیٹھ جاتے ہیں ابھی عمران خان کو لے لو دو تین کو مارا مار کے اور کن پٹی پر بنوک رہ کے پارٹی چڑھوائی جا رہی ہے ہماری تقریباً اب آتی ہے چوبیس پچیس کروڑ کی انڈیا کی آبادی ہے ایک عرب چالیس کروڑ پنتالیس کروڑ کے راؤنڈ باؤٹ ہے ٹھیک ہے ہم بھی یہاں سے کبھی خالستان کی بات کرتے ہیں کبھی کسی کی بات سنتے ہیں کہ یہ مومنٹ چال دیا وہ آئی تک وہاں پہ اتنی بڑی آبادی کنوں نے کیسے منیج کیا ہوئے ہمارے سے چوبیس پچیس کروڑ تئیس چوبیس کروڑ کی یہ باتی منیج کیوں نہیں ہو رہی ان کا سیاستدان سیاستدان کلے آجاتا ہے پولیٹیشن کی ان کے ہیں پولیٹیشن جو ہے نا ان کے پولیٹیشن کلے آجاتے ہیں ہمارے تو جو پولیٹیشن ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ تو ساکھیوں پہ آئے ہوئے ہیں کبھی بھی اتر سکتے ہیں اس کو تو فلانا لے کے آنے والا ہے اس کو تو وہ ڈنگرا لے کے آنے والا ہے تو اس کی کیا اوقات ہوگی تو بیسیکلی میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہونا ہوتا نا تو یہ کب کا کر دینا تھا انہوں نے جنہوں نے کرنا ہے نا یہ کام انہوں نے کب کا کر دینا تھا اب وہ اتنے تو ہے نہیں کہ یار ایک روٹییں لگی ہیں ہماری اور ان روٹیوں کا ہم تو چھوڑ دیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اگر نہیں بھی چاہیں گے پبلیٹیشن میں سے اگر آواز اٹھنے لگے گی کہ بھائی ہمیں پبلیٹی تو کہا دی کوئی نہیں رہ گی کیا ہوں کہا تھا بھائی سارا دن بیٹھا ہوں لاکھ روپے انویسٹ کیا ہوا ہے میرا تیس سے پینتیس لاکھ روپے ابھی تک میں نقصان کر چکا ہوں کوئی بارہ چودان لاکھ روپے میرے پر کرزہ ہے تو کیا کر لیے ہم نے یعنی آپ نے تیس پینتیس لاکھ کا انویسٹمنٹ کی بزنس سٹارٹ کیا لاکھ روپے دن کا جونس ہے وہ اس طرح سے آپ انویسٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کو انکم نہیں آئے بھائی پندرہ سو روپے کی سیل ہے میرے چار بچے ہیں گھر میں آٹا ڈیرھ سو روپے کیجی آٹا ہے بھائی چھے سو سات سو روپے کلو کیو ہے تین سو روپے لٹر ہے پٹرول ہے تو کس طرح مینج کریں گے آنے جانے میں تو تین سو کا پٹرول گیا کہتے ہیں کوئی بھی کنٹری اگر وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتا ہے اگر وہ بہتری کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلی شرطی ہے کہ اس میں ایڈیوکیشن سسٹم بہتر ہو سب سے پہلی شرطی ہے کہ وہاں پہ جو تعلیم کا نظام ہے وہاں پہ اویرنس کا جو سسٹم ہے وہ بہتر ہو آپ کو لگتا ہے پاکستان میں ایڈیوکیشن کا سسٹم بہتر ہے جو بندہ کرنا چاہ رہا تھا ان کو تو انہوں نے اتار دیا ابھی ایڈیوکیشن کا سسٹم بہتر ہے ہمارے دور کے اندر تین بکے ہوتی تھی الحمدللہ میں ابھی بھی میں تین کلاسے پڑھا ہوں تو میری آپ کو وی اف ٹوک سے نہیں لگ رہا ہوگا میں تین کلاسے پڑھا ہوں وہ تین کتابے ہوتی تھی تین بکس ہوتی تھی تین کپی ہوتی تھی میتھ انگلیش اردو ابھی سکولوں کے اندر پندھنا پندھنا کپی ہیں بکس ہیں تو وہ مجھے نہیں لگتا بچہ باہر آتا ہمارا جو تلیم کا جو سسٹم ہے نا کیونکہ ان کے اوپر تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے نا وہ آپ کئی اپنے گورنمنٹ میں سکول میں چلے جائیں انہوں نے ادھر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ ایک زیمپل دینے لگا ہوں چھوٹی سے بات میں بات کاٹ رہا ہوں بیچ میں اس بات کے اوپر دوبارہ آتا ہوں ایک زیمپل دیتا ہوں ایک بندہ جو آپ کا حکمران ہے وہ انپڑ ہے اگر وہ چاہے گا ایک گھر کا فرض ہے ایک زیمپل ہے جو کھا رہا ہے وہ کبھی میں نہیں چاہے گا کہ یار ہے اے میں ان کا اللہ بال ہے اے میرے نال آ کے کھڑو ایجوکیشن دی جائے میں بالکل آپ کی بات سمجھ رہا کہ مظلب ہمارے شاہر لیڈر ہی نہیں چاہتے بھئی میں گاؤں میں گاؤں چلا جاتا ہوں ایم پی کے گھر میں جاؤں گا تو بچارے وہ گاؤں والے دیاتی لاکھوں میں بھی اتنی ایجوکیشن ہے ہی نہیں پڑھنے کا نظام ہی نہیں ہے پڑھانے کا نظام ہی نہیں ہے اگر ہے جہاں پہ وہ اتنا کوسلی ہے عام بندہ فولڈ ہی نہیں کر سکتا اس مہنگائی کے دور میں چینج کیسے آئے گا بہتری کیسے آئے گی یہ پاکستان کو بہتر ڈگر پہ بہتر لائن پہ بہتر ڈریکشن پہ کیسے لے کے جاؤں گا یار سب سے پہلے قانون کی بالدستی ہے لاہ ہونا چاہیے اور ہر بندے کے لیے ہونا چاہیے جتنا بھی بڑے جتنے بھی بڑے اوڈی پہ ہے اٹھارہ گریٹ کا ہے بائیس گریٹ کا ہے اس کے لیے بھی لاہ ہو ہی ہونا چاہیے آپ سمجھ رہے ہیں بلکل ایسے ایکوائلٹی ہونی چاہیے ہر بندے کے لیے لاہ وزیراعظم کے لیے بھی وہی لاہ یہاں پہ اس کی پنجاب میں کوئی امد ہے وہ اپنی ایف آئی آر نہیں کٹھا سکتا تو وہ اس کو تو انصاف نہیں مل رہا اس کی وہ ایف آئی آر نہیں کٹھا سکتا تو میں کس طرح ایف آئی آر کٹھا میں اور آپ کیا چیز ہیں دنیا کی جو کنٹریز ڈیویلپمنٹ کی طرف گئی ہیں میں چاہتا ہوں پاکستان کی پبلک کی رائے لی جائے اپینیل لی جائے کہ جو بھی کنٹری اگر چائنہ کی بات کریں اگر انڈیا اگر ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے وہ کس بیس پہ جا رہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں چینہ کی آپ نے بات کی چینہ کے اندر جو کرپ پولیٹیشن سے انہوں نے گولیاں ماری دی ان کو سر پہ گولیاں ماری دی اور پیسے بھی ان سے گھر سے لیے کہ یہ پیسے جو گولیز آیاں ہوئی نا گورنمنٹ کی ان کے گھر سے لیں پیسے تمہارے پولیٹیشن کرپٹ ہوگے وہ چھوٹیاں گھر کے باہر فلیٹ بنا لنے وہ اسی بھی بات آ جاتی ہے کہ جو بندے کو گولی بجے گی اس کو سمجھ آجے گی یار اس کا یہ اشڑ ہوا ہے میں یہ حرکت ہی نہ کروں اب سعودیاں میں چلے جائیں ہاتھ کاٹ جی دی جاتے ہیں چھوٹی کرنے پر وہی قانون ہے ہمارا وہی اسلام ہے اسلام کی بنات کیوں پر بھی پاکستان بناتا میں جسے بھی انٹرویو کرتا ہوں یہی کہتا ہے کہ اسلامی سسٹم آئے گا تو ہی پاکستان میں بہتری آئے گی پاکستان اسلام کی بنیاد پر ہم ہر لفظ میں ہم ہر لفظ میں الحمدللہ ما شاء اللہ انشاء اللہ پاکستان اسلام یہ چیز لاتے ہیں پریکٹیکلی کہاں پر نظر آتا ہے اور اسلام کو ہم نافذ کیوں نہیں implement کیوں نہیں کرتے شریع نظام کیوں نہیں لاتے مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری دالتوں میں اتنے اتنے زیادہ کیسز لٹکے ہوئے ہیں باہر کی دارتو چوبیس گھنٹے میں کیس سنوائی ختم ختم نہیں نہیں میرا سوال جون صاحب اس کا جواب دیں کہ ہر بندہ ہر بات میں یہ کہتا ہے انشاء اللہ پاکستان میں مسلمان ہیں پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے ما شاء اللہ الحمدللہ یہ چیز یار دیکھو میری بات سنو جب ہم یہ روٹی کپڑے مکان سے باہر لکھ لائیں گے نا سوچ اپنی بڑی گھر سوچ اپنی بڑی گھر آپ چاہتے ہو کہ میری ساتھ پشتیں جو ہیں وہ سکون سے رہیں میں تو چلو مر گیا میری پتہ نہیں ہے دس سال ہے دو سال ہے تین سال ہے پینتیس سال میری یہ جو گیا تو میری جو پیچھے آنے والی نسل ہے وہ تو کم از کم سکون سے گزارے تو یہ ہمیں آپ کو سب کو لکلنا پڑے گا اپنے ہاتھ کے لئے وہ کہاں سے کہاں چلا گیا افغانیستان میں یار انہوں نے ان کی گورنمنٹ ان کی گورنمنٹ تو عام عوام کو سپورٹ کرتی ہے بھئی ان کو سان کرزے دیتی ہے بغیر سوت کے ہم تو خود سوت پہ چل رہے ہیں ہم تو آئی ایم ایف سے سوت پہ پیسہ لیتے ہیں سوت حرام ہے اسلام میں آپ کو پتہ ہے نا بھئی وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا پاکستان حرام کے پیسےوں پہ دیکھیں بات تھوڑی سی کروی ہے لیکن بات آپ کیا اسے اگری دیفینیٹ ہے یار حقیقت ہے کیوں وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جانا کہا تھا نا اس نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ یار وہ ہے ہرام ہے پر گیا تھا کہتا ہے یار آپ سٹویشن ایسی ہے کہ مجھے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو رفالٹ ہو جائے اب بات یہ ہے کہ ایک زیمپل ہے کہ اس کو چاروں گرفتے گیڑ لیا گیا ہوا ہے ایک بندے کو چاروں گرفتے اتھے بھی موت تھلے بھی موت تب میت رہا ہے کہ پبلی کے بہتری کے لیے پبلی کی بہتری پھر بھی نہیں ہوئی پاکستان پھر بھی جونس ہے اسٹم بہت بری کنڈیشن میں ہے ڈالر کا ریٹ کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے یہ چیزیں دیکھ کے دکھ ہوتا ہے ہر پاکستانی کو جو پاکستان کے لیے درد رکھتا ہے دل رکھتا ہے اسے دکھ ہوتا ہے لیکن چینج بھی ہم ہی لائیں گے اگر ہم پاکستان کی پبلیگ میں اویرنیس نہیں لائیں گے تو شاید چینج نہیں آئے گا اگری کرتے ہیں اس بات سے یار یہ حقیقت بات ہے ہمارے دور میں ابھی اس جو دور چلنے ہیں جہالیت کا دور چل رہا ہے پاکستان میں یا ہورا جہالیت جہالیت ہے ادھر یار جو بندہ صحیح بات کر رہا ہے کہنا ہے تو پاغ لے گا یہ گردار ہے یہ کہتے ہیں یہ گردار اب میں نے ایک چھوٹی سی بات بتائی ہے کہ پٹو سے لے کہ آپ لیاقتلی خان کو کس نے مارا اس کو گولی کس نے ماری بتائیں مجھے آئے تک پتہ چلا بعد میں جرنیل وہ جو میں بات کر رہا ہوں پٹو کو مارا گا پانسی وہ ججوں نے مافیاں کیوں مانگی تھی کہ جی ہمیں کانپٹی پر رکھ کے یار بات قیقت بات ہے جو قیقت ہے نا وہ بیان کرنی چاہیے مرنا زندی کی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سچ بولنا چاہیے سچ بولنے سچ بولیں گے اپنی غلطیوں کو مانیں گے تو ہی ہم بہتری کی طرف جائیں گے اسلام بھی یہی چیز کا درست دیتا ہے ہم فالو نہیں نہ کرتے ہر بات میں اسلام کو لے آتے ہیں بڑی جلدی اسلام کو بیچ میں لے آتے ہیں فالو نہیں ہم کرتے وہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو سچ بولا نا میں نے جور تو نہیں بولا آپ کو میں نے جو پڑا جو میں نے سنا جو میں نے اپنی میڈیا پہ سنا جو میں نے پرانی اخبار نکال کے نیٹ پہ پڑی ہویا میں نے وہ جو دیکھا میں نے وہ بات کی نائنٹین سیونٹی ون میں کیا کیا ہوا آج بھی اخباروں میں موجود ہیں انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو ریکارڈ کر چکا ہے تو پھر سیدھی سی بات ہے وہ جوٹ بول رہے ہیں اچھا وہ سارے جوٹھے ہیں ہم اکیلے سچے ہیں تو یار حقیقت ہے جو حقیقت ہے نا اس ٹیم عوام کو اپنا فیصلہ کود کرنے دے بڑے فیصلے کر لیے پچتر سالوں سے آپ نے بس کر دیں یار ہماری بھی کچھ سے ایک بار ہماری تو مان کے دیکھیں نیبر سے ریلیشن بہتر ہونے چاہیے یعنی کوئی بھی نیبر ہے یار چاہے وہ ایڈیا ہے چاہے وہ بنگلہ دیش ہے چاہے وہ ہمارا ایران یار وہ ہم سے بہت بہتر ہیں ان کی قانون بہت اچھا ہے ہم کہتے ہیں نا طالبان میں کہتا ہوں ان کا قانون ہی بہت اچھا ہے اگر ایدھر ایسی حکومت آجائے تو میں تو کہتا ہوں وہ اسلام کی اوپر ہیں وہ اپنے حاک کی اوپر ہیں دیکھ کتنے عرصہ جو ہے وہ لڑتے رہے جیتے آہر کر حاک کی جیت ہوتی ہے باطل کی جیت نہیں ہوتی تو وہ کون تھے کیا تھے وہ پاؤنگ ننگے بچارے ناشوز نا گوھر دیئے ان کے پاس تو سارا کچھ تھا اس سے کیا ظاہر میسیج آتا ہے کہ حاک کی جیت ہوتی ہے حاک کی جیت ہوتی ہے انڈیا پاکستان میں کتنی جنگیں کار جنگیں کتنی ہم جیتے کتنی وہ جیتے ان کے پیپروں میں تو وہ ساری جیتے ہیں آپ کے پیپروں میں بتائیں آپ کے کاغزوں میں آپ کی ڈاکومنٹس میں کون کتنی جیتے ہیں ہم تو میرے صاحب سے تو ہمیں ایک ہی جیتے ہیں میں نے جو صحیح سنا ہوا ہے پاکی تین وہ جیتے تو اس کا کیا آپ نے بولا جو حق پہ ہوتا ہے وہ جیتے ہیں دیکھو حق پہ حق پہ ہم جیتے ہیں بیج میں کوئی دھگا کر دے کہ بھئی نہیں کرنا کار گل میں کیا ہوا تھا آپ کو نہیں پتا بتائیں نا سب کو پتا ہے کار گل میں کیا ہوا تھا فون آیا تھا نواز شریف صاحب نے کیا تھی واپس کتنے فوجی مر گئے تھے کون تھے وہ وہ عام ہو عام تھی یہ تو آج بھی زندہ جو بندہ اپنے کیسز کے سامنا نہیں کر رہا چار سال سے بگورہ بنا بیٹھا ہو اور یار تمہارا لیڈر ہے نا تو پاکی سان میں آ تم لوگ پیٹ میں ترد ہوتا ہے تو باگ کے تم لوگ برطانیہیں چلے جاتے ہو وہاں پہ وہ آپ کے زیادہ سکے ہیں مرنے کے لیے آپ کہتے ہو کہ پاکستانہ میں زمین چاہیے ایشیوں کے لیے آپ کو وہ چاہیے وہ چینہ کے اندر بندہ چلائی ہے نا بزنس میں تھا اس نے بزنس اس نے کیا اور بڑے سارا کچھ کر کے نا تو اس نے کہا رام گوشت دیا اس کو کہتا یہ نہیں میں نے بولا پاکستانی بندہ چلا گیا اس نے کہا یہ تو حرام ہے تو انہیں کہا جرہ تو یہ کام کرن دیا ہے تیا حلال کرن دیا ہے دو نمبر ہم کریں گے بے ایمانی ہم کریں گے لیکن گوشت حرام نہیں کھائیں گے وہ حرام ہے حرام ہے تو یہ بات ہے شراب پیئیں گے لیکن وہ چیزیں جنسی ہیں پھر اچھا لگا بات کر کے اسلام علیکم آپ کا نام محمد اسمان کیا کرتے ہیں میرا یہ فوڈ پوائنٹ فوڈ پوائنٹ ہے زبردست جو اس نے پاکستان کی کنڈیشن ہے سب سے پہل تو یہ بتائیں کہ آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے اور گزارہ ہو رہا ہے اچھے طریقے سے بہت مشکل ہوا ہے کیونکہ بزنس پوپرلی جو بھی ہیں منس اوپے پڑے ہیں اس پر کیسے کا پوائنٹ ہے آپ کا کون سا فوڈ آپ دے یہ اس پہ مینڈ مارک ریٹا لگاتے ہیں ساتھ مینڈ مارک ریٹا کا ایک جو گلاس ہے کیا پرائیس آس وان ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی پھر تو مناسب ہے نارمل ہے یہاں پہ مصلاب جو اس مارکیٹ کے حوالے سے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں جو اس پہ آج ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں پاکستان کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ اللہ نہ کرے کہ نائنٹین سیونٹی وان میں جس طرح سے پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے بنگلہ دیش ہے وہ لیدہ ہوا پاکستان سے بنگالی لیدہ ہوئے آج بھی ایسا ہو سکتا اللہ نہ کرے نہیں ایسا تو نظر نہیں آرہا لیکن جو کرنٹو سٹیشن ہے نا یہ ہمیں جو ملک ملے کلمے پر ملے لا الہ خیلی اللہ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے اب ہمیں بہتر ملک کو کرنے کے لیے اسلامی نظام لانا سہیے ملک ترقی پھر کرے گا جب اسلامی نظام ہو ٹھیک ہے یہاں غریب جو ہے وہ روٹی کے پیشے باغ رہا ہے مجھے آپ ایک جنرل بتائیں کہ یہاں پاکستان میں اگر کسی کا اچھی سیلری ہے فورٹی ٹھیک ہے فورٹی فائف اس سے زیادہ سیلری نہیں ہے فورٹی فائف آزن ہے چاہے بینک میں چلے جیں چاہے کسی بھی بینک میں پہ چلے جائیں ٹھیک ہے اوپر تو جو ہے ان کو ضرورت ہی نہیں سیلری لینے کتنے وہ ہائف آئے ہیں لیکن جو مجھے آپ ایک بات بتائیں فورٹی فائف تھاؤزن میں کوئی بندہ سروایف کر سکتا ہے مسکیلا جو سم کنڈیشن ہے جو بھی کنڈیشن ہے آپ دیکھیں کہ گھی کتنا مہنگ ہے سکس اینڈڈ گھی ہے ٹھیک ہے ایک آٹھا لے لیں 150 آٹھا ہے ٹھیک ہے جو یہ بنیادی چیزیں میں بتا رہا ہوں 250 کے 220 جو ہے نا 100 دودھ ہوا ہے ٹھیک ہے اور گریب 200 روپے لیٹر دودھ ہے ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں کہ جو بندہ 40,000 45,000 روپے لے رہا ہے وہ بچوں کو کیا کھلائے گا کیا بل پے کرے گا اب دو پنکھے جس کے چل رہے ہیں اسے دس دس ہزار جو لوگ جہاں جہاں سے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے وہاں پہ دودھ کی کیا کیمت ہے کتنے پہ لیٹر ہے ایون منٹ مارک لیٹا اگر بات کریں وہ گلاس کتنے کا ملتا ہے اچھا یہ بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے میں ذمہ دار ہوں آپ ذمہ دار ہیں گورمنٹ ذمہ دار ہے کون ذمہ دار جو اسٹم کنڈیشن ہے ہم سارے ہی ذمہ دار ہیں